ہیلو دوستو میں صدیر مشہور پاکستانی فلمی ہیرو ہوں اور ایشیا کا پہلا پاکستانی سپر سٹار اور ایکشن ہیرو مانا جاتا ہوں میں پہلا پاکستانی ہیرو تھا جو بھارت میں مقبول تھا اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنے تمام فلمی کیریئر اور زندگی کو اپنے الفاظ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اس طرح کی ویڈیوز کے لیے برائے مہربانی وسیم عباس صاحب یوٹیوب چینل لولی بولی کو سبسکراب کرے میں کمنٹ باکس میں آپ کے باعزت تبصروں کا انتظار کر رہا ہوں شکریہ لوگوں کا یہ پرانا دستور ہے سابرہ جب کسی گھر میں بھوک پلتی ہے بیماری پھیلتی ہے اور نائنصافی ہوتی ہے تو لوگ مو پھیر کر گزر چاہتے ہیں ایک زوان نے آج تک کسی طاقتور کو ہمزور پر ہاتھ نہیں اٹھانے دیا رو نہیں ماں رو نہیں میں آج اپنی آجشی انتقام میں حیبت ملوش کی حیبت کو جنا کر بھسن کر دوں گا باپا دی آواز نے ہم ساری عمر ہی سنتے رہے ہیں بہن اسلام میں بھی ضرور دینی ہے ہائے ناظرین میں لالا صدھیر ہوں میں اردو اور پنجابی دونوں فلموں میں لیجنڈ فلمی ہیرو تھا میرا چالیس سال کا طویل فلمی کیریئر تھا میری پہلی ریلیز ہونے والی فلم فرز ایک ہزار نو سو سنتالیس لاہور میں تقسیم سے پہلے کی ہندی سلیش اردو فلم تھی اور میری پہلی ہیروین راگنی تھی پاکستان میں میں ایک ہزار نو سو انچاس میں ریلیز ہونے والی تیسری فلم ہچکو لے کا ہیرو تھا مجھے پاکستان کی پہلی کلاسک مدھر اردو فلم دو پٹہ ایک ہزار نو سو باونچ سے کامیابی ملی اور ایک ہزار نو سو چھپن میں فلم باغی سے بطور ایکشن ہیرو بڑی کامیابی مل میری اخری فلم پشتو فلم تھی پیٹ خمار ایک ہزار نو سو نواسی میں میں ایک انتہائی قابل احترام فلمی شخصیت تھی میں لالا صدھیر کے نام سے جانا جاتا تھا پشتو زبان میں لالا کا مطلب انکل اور پنجابی زبان میں بڑا بھائی میں پشتون تھا لیکن میں نے ساری زندگی لاہور میں گزاری میرے کیریئر میں میرے پاس صرف ایک پشتو فلم تھی اور وہ دراصل پنجابی فلم پتر دی پیار ایک ہزار نو سو بہتر ای تھی جو پشتو ورزن میں ریلیز ہوئی تھی آج اپنے ساتھیوں کی موت پر تم ماتم کر رہے ہو کل جمال کی موت پر چابر کو ماتم کرنا ہوگا آج میں ساری دنیا کو بتا دوں گا کہ جب غورت جوش میں آتی ہے تو حیبت کفا کیسے لگلتی ہے مجھے بتا سابرہ اگر اس گاؤں میں کسی نے تجھ پر اونگلی اٹھائی ہے تو میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گا میلی آنکھ سے دیکھا ہے تو اس کی آنچیں نکال لوں گا اگر کسی نے بس زبانے کی ہے تو اس کی زبان کھیچ لوں گا میرا اصل نام شاہ زمان خان آفریدی تھا میں پچیس جنوری ایک ہزار نو سو اکیس کو پیدا ہوا اور انیس جنوری ایک ہزار نو سو ستانوے کو لاہور میں انتقال کر گیا میں نے تین بار شادی کی پہلی میرے اپنے خاندان میں دوسری اداکارہ شمی اور تیسری اداکارہ زیبہ کچھ عرصے کے لیے میری پہلی بیوی سے صدھیر کا بیٹا شاہ زمان فلم کا نام فلم دشمن کی تلاش ایک ہزار نو سو اٹھتر میں نظر آیا میں پاکستانی فلمی تاریخ میں پہلی دو دہائیوں میں باکس آفس پر سب سے کامیاب فلمی ہیرو تھا میری فلم سسی ایک ہزار نو سو چون پہلی گولڈن جبلی پچاس ہفتے سپر ہٹ اردو فلم تھی میں فلم باغی ایک ہزار نو سو چھپن سے پاکستان کا پہلا ایکشن ہیرو بنا یہ فلم چین میں ریلیز ہونے والی پہلی پاکستانی فلم تھی میری پنجابی فلم دلہ بھٹی ایک ہزار نو سو چھپن پاکستان کی پہلی بلاک بسٹر فلم تھی اس فلم نے اپنے پروڈیوسر آغا جی اے کے لیے اتنا پیسہ کمائے گل نے کہا کہ وہ پاکستان کا جدید ترین فلمی سٹوڈیو ایور نیو سٹوڈیو ملتان روڈ لاہور بنانے میں کامیاب ہو گئے خدا کے لیے اپنی قسم بھامس لیلو ساکے میں حیبت بانوش کو بتا سکوں کہ جو مردہ جانتے ہیں وہ مردہ بھی جانتے ہیں آہستہ بولو دشمن کے لیجے میں بات کر کے مجھے دشمن بننے پر مجبور نہ ظالم چادریاں پہ غیرت والے مظہریاں سے انہیں فرق ہوتا ہے اسی بہن دی عزت بچان لی جان دے دنیا اسی جان بچان لی عزت دے دن دیو میری پنجابی فلم یکے والی ایک ہزار نو سو ستاون پاکستان کی پہلی گولڈن جبلی پنجابی فلم اور دوسری بلاک بسٹر فلم تھی اس فلم کے منافع سے پاکستان کا سب سے بڑا فلم سٹوڈیو ملتان روڈ لاہور پر باری سٹوڈیو بنایا گیا تھا فلم کے اخراجات تقریباً ایک لاکھ روپے ایک لاکھ تھے لیکن منافع پنٹالیس لاکھ چار پانچ ملین چہ روپے سے زیادہ تھا جو آج کے ایک پانچ سو سفر 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 ایک پانچ عرب روپے کے برابر ہے پاکستان میں آج بھی فلمی بزنس کا ایک اٹوٹ ریکارڈ ہے میں کلاسک پنجابی فلم کرتار سنگھ ایک ہزار نو سو انسٹ کے میں مرکزی ہیرو تھا جسے تین سال سے زیادہ عرصے میں بھارتی پنجاب کے سینما گھروں میں دکھایا گیا تھا ایک ہزار نو سو ساٹھ میں میری اپنی پروڈیوس کردہ فلم ساحل میں مجھے ٹائگر سے حقیقی جنگ لڑی گئی زندگی کا جوہ کھیلنے والے نفع اور نقصان نہیں دیکھتے صرف جوہ کھیل یہ تم نے کیا کہہ دیا ہے با میرے باپ کا خون مجھے حیبت مانوش کے دربار میں بکار رہا ہے ریپان جی اس نے دن مل پانا ریا بفاریا میری فلمیں عجب خان ایک ہزار نو سو اکسٹھ ہے اور فرنگی ایک ہزار نو سو چھٹھ برطانوی سلطنت کے خلاف جدوجہد آزادی پر دو اب تک کی بہترین اور کامیاب فلمنٹ میں پاکستان کی پہلی پلیٹینم جوبلی پچھہتر ہفتے یہ فلم جیدار ایک ہزار نو سو پینسٹھ میں ٹائٹل رول میں تھا اس فلم نے اپنے مرکزی سینما ریولی لاہور میں سولو گولڈن جوبلی منائی میں ایک دبنگ فلمی ہیرو تھا اور دوسرے بڑے فلمی ہیرو جیسے درپن، اکمل، اعجاز، حبیب، محمد علی، وحید مراد، شاہد، یوسف خان اور سلطان راہی میرے ساتھ سائیڈ رول میں نظر آئے سبیحہ خانم کے ساتھ میرا ایک شاندار ریکارڈ تھا ہمیں عام ہیرو ہیروین، بیوی شوہر، بیٹی باپ، ماں بیٹا، بہن بھائی اور حریف کے طور پر دیکھا جاتا تھا ایکشن ہیرو ہونے کے باوجود میں ایک ورسٹائل ہیرو تھا میں حاتم ایک ہزار نو سو چھپن میں حاتم تائی، کلاسک فلم انار کلی ایک ہزار نو سو اٹھاون میں شہزادہ سلیم، مرزا سابا ایک ہزار نو سو چھپن میں مرزا جٹ، فلم غالب ایک ہزار نو سو اکسٹھ میں مرزا غالب تھا میں اپنی ہی پروڈیوز کردہ فلم دشمن کی تلاش ایک ہزار نو سو اٹھاون میں اپنے بیٹے کے ساتھ سائیڈ ہیرو تھا میں پاکستان کا پہلا سپر سٹار ایکشن فلم ہیرو تھا میں اردو اور پنجابی دونوں فلموں میں بہت کامیاب رہا میرا اٹھتیس سال کا طویل فلمی کیریئر رہا اور میں بنیادی طور پر فلموں میں مرکزی کرداروں میں نظر آیا میری پہلی فلم تقسیم سے پہلے تھی نیو ہندوستان فلم کی ریلیز فرز کی ہدایت کاری ناری جن نیکی تھی اور ہیروئن راگنی تھی پاکستان میں میں ایک ہزار نو سو انچاس میں ریلیز ہونے والی تیسری فلم ہچکولے کا ہیرو داؤد چند ڈائریکٹر تھے اور نجمہ ہیروئن میری اخری فلم ایک ہزار نو سو ستاسی میں آن داتا کا بیٹا تھا میں نے کل ایک سو تیہتر فلموں میں کام کیا جن میں ستر اردو ایک سو ایک پنجابی ایک پشتو اور ایک ہندوستانی اتقسیم سے پہلے کی فلم ریڈیو پاکستان کی رپورٹ کے مطابق میری پہلی ہٹ فلم ایک ہزار نو سو باون میں دو پٹہ تھی ایک ہزار نو سو چون میں میری پہلی فلم سسی پہلی پاکستانی اردو فلم تھی جس کی گولڈن جبلی تھی ڈلا بھٹی ماہی منڈا یک کے والی اس وقت کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلمیں تھیں میں ایک ہزار نو سو انسٹھ میں باغی کا ہیرو تھا جو پی آر سی میں دکھائی جانے والی پہلی پاکستانی فلم تھی اور چین میں بہت مقبول تھی میں انیس جنوری ایک ہزار نو سو ستانوے کو پچھ ہتر سال کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گیا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں